دیکھیں جب آپ قرآن خریدنے جاتے ہیں وہ حدیعہ لیتا ہے آپ دکان پہ جاتے ہیں قرآن خریدنے کو آپ مفت دے دیتا ہے وہ قرآن نہیں حدیعہ دیتے ہیں حدیعہ دیتے ہیں نا اس سے جا کے کیوں نہیں لڑتے تاج کمپنی والوں سے جا کے لڑو ہے نا لوجک تو یہی ہے نا یہی ہے نا کہ اگر اگر ایک آدمی اپنی اپنی وہ دلا رہا ہے کیا کہتے ہیں اس کو ایک پیش امام مسجد کا اس کی بھی تنخہ لگی بندی ہوتی ہے حدیعہ لیتا ہے وہ موزن کی بھی تنخہ ہوتی ہے ہاں اگر افورڈیبلیٹی نہیں ہے that's a different thing but for that you have to be submissive لیکن اگر آپ جھگڑا کریں گے تو جھگڑے میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ نہیں کرے گی آپ اپنے گھر والوں سے کرا لو یا کوئی مفت میں کر دے تو کر دو باقی یہ کہ if you go to a shop you will have to pay یہ چیز ہے اور پھر لڑنا ہی ہے تو جا کے پھر دکان والوں سے لڑو کہ قرآن کیوں بیچ رہے ہیں بھائی حدیعہ لے رہے ہیں وہ قرآن پیپر لگا ہے ٹائم لگا ہے سٹاف لگا ہے انک لگی ہے تو اس کا خرچہ تو لیں گے نا وہ اور تھوڑا بہت پروفیٹ بھی رکھتے ہیں expenses cover کرنے کے لیے losses بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس پروفیٹ کے اندر cover کرتے ہیں so the same thing goes with zidhi یا کوئی someone else if they are charging money they are charging money for the service they are providing so